موسیقی رسول اللہ قیامت تک کے رسول نے قیامت تک ہیں اور فرمایا قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں کہ سب میرے نظر میں ہے میں ہوں یہ حدیث شریف ہے یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ ٹھوس باتیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے میرے نظروں میں ہے بتاؤ پھر ان کے ہوتے ہوئے تم کو کسی کی کیا ضرورت پڑی ہے کسی کا کا خوف پڑا ہوا ہے اگر تم ان سے جڑ جاؤ تم نامے کے محمد دکائے کرش میں بس اقیدہ ہے کہ نبی سلسل کی بات ضرور ماننی ہے سمجھ میں آئے نہ آئے بات ماننی ہے ان کی اکل میں آئے یا نہ آئے نہ لوگوں کو دیکھنا ہے نہ مفاد کو دیکھنا ہے جو ہونا ہے ہو جائے لیکن ان کی بات کو ماننا ہے اور جو عمر سے نہیں ہو سکتی اس کی کوشش کرتا ہوں کوستا رہتا ہوں اتنا کرم ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اور جس کو سمجھاتا ہوں وہ کہتا اچھے کہ میں بھی ایسے کروں اس کو بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ہیں تھے نہ کہا کرو تھے وہ کہیں جن کو فیض نہیں ہے کین کو پتہ ہی نہیں ہے جس کو فیض ہوتا اس کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں آقا جی اس کا یقین بناتے ہیں اور یقین بنانا ان کو آتا اس کا یقین وہ کیسے بنائیں گے اس سے اپنے رابطے کی بلواستہ یا بلاواستہ صورت پیدا کریں گے اس صورت میں ایسے معاملے ہوں گے جو اس کو یقین میں خود ہی لے آئیں گے اس کی شک سوال جواب سب ختم خود ختم اور جو چاہے گا وہ ہونے لگے گا وہ حیران ہو جائے گا یہ بھی ناممکن تھا یہ بھی ناممکن تھا سب ممکن ہوں گے سبحان اے زبانِ مصطفیٰ کنجیے فنو جدر ان کی نظر ہے بہارِ ادھر یہ حقیق اب بھی کل بھی قیامت کو دیا خدا نے اپنے مخلوق کی درمیان نونی کو رکھا ہے ہاں ڈائریکٹ نہیں رابطہ رکھا ہے اور کوئی رحمت ڈائریکٹ خدا نے نہیں رکھی بیٹ میں حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھا ہے ہاں اگر آپ ان کو بیٹ میں اپنے رکھیں گے اور ان کو ہین سمجھیں گے تھیلی سمجھیں گے آپ کو دنیا کی مصیبت ہے فقر چلا جائے گا دشمن کی مصیبت ہے دشمن تمہارے سائر سے بھی ڈرے گا وہ کہتا ہے ارادہ کرتا ہوں عذاب مجھ پہ آتا ہے سعادی میں کیا ہے ان کو پہلے پتا ہے نا کہ اس کو بچانا ہے یہ ہمارا ہوگیا چلیں جی بسم اللہ یہ باتیں ایسی کی جاتی ہیں اور ان کا یہ کمارا عقل سے باہر ہے ساری مخلوق کا پتا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کیا کیا ہے کیا کرنا کیا ہونا اور جس پہ مہربان ہوتے ہیں اس کو بتا دیتے ہیں کرنے ہونے کے بعد چیز بتائی جائے اس کا بتائی جائے اس کا یقین کم ہوتا ہے یہ ہونا ہی تاہی جانا بھی کہہ دیا لیکن ہونے سے پہلے تم کو سب کچھ بتائیں پھر ویسے ہی ہو تمہارا یقین نہیں ہو جائے گا تم حیران ہو جائے گا یہ کیسے ہوگی جیسے کہا ویسی بیانے سب کچھ ہوگا تو سب ان کے نمی اور جان ہونا ہے نہیں ہونے دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے جیسے بادشاہوں کو اختیار ہے وزیروں کو اختیار ہے ان سب کی اختیار ایک طرف رسول اللہ کو جو قدرت ہے وہ ایک طرف ان کو اختیار اتنا دیا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے کوئی وزیر کوئی سینس دن درخت پہ بادل پہ شنس پہ سورج پہ تصرف نہیں کر سکتا تھوڑا بہت زمین پر اختیار ہے مخلوق ادھر لے گئے ادھر لے گئے زندہ بات آقا کو اختیار محکم قیامت تک بڑا زبردست اختیار ہے پھر اختیار ایسا کہ اختیار مخلوق نہیں زمین آسمان ہر چیز پر اختیار یہ تھوڑی چیز تو نہیں ہے پھر اختیارات میں ایسے جیسا تصرف فرما دے یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے نام ممکن ہے کہ قیامت تک آپ کرتے ہیں تو پھر کیسے ہمارا ایمان یقین حضرت محمد مصطفیٰ پر نہ بنے اور پھر کہا کیا مطلب تمہاری میں موجود ہوں سے جڑ جاؤ تمہارے کاما بھی بنے تم کو رزق کی مصیبت ہے تم کو دشمنٹ کی مصیبت ہے تم کو نوکری کی مصیبت ہے تمہارے گھر میں جن بھوت ہے بیماری نا اتفاقی ہیں یہ سب چیزیں رفع ہونے چیزیں تم احیران ہو جاؤ گئے یہ کیسے ہو رہا ہے تو ان کو یہ قدرسیں حاصل دی خدا نے دی آپ دیکھیں جس رات پیدا ہوئے تھے زمین آسمان میں رحمتیں آگئی تھیں عالموں سے پوچھو کیسے لو کس راکے کنگرے نوٹے جادو آگا جادو گر کا جادو گروں کا کھانا خراب ہو گیا فارس کی آگ بڑھنی شروع ہو گئی پیدا ہوتے ہی رحمتیں آگئی تو خدا کرے ہم ان سے جڑ جائیں جس کو جڑنا کہتے ہیں تو مصیبتیں ختم مصیبتوں سے بچنا ہے تو آپ کے لئے رحمت اللہ العالمین ان سے دور نہ بھاگیں ان کو دل میں بسائیے فکرِ خضان پھر چھوڑیے خضان نہیں آئی گی پھر انشاءالہ موسمِ گل وہاں سے نہ جائیے باتیں نہیں ہیں کیا عقیدہ ادھر رکھا ہوا ہے نا عقیدہ جو بلتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں عقیدہ کرو دیکھو آقا کی باتیں اور قرآن کی باتیں کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی کیا بتاک بیٹھیں پھر ان کو پانا ہے ان چیزیں تمہارا دل لگتا تمہارا دل لگتا تمہارا دل ان چیزوں سے زیادہ لگتا جو آکا خدمت کی دل لگتا مصیبت میں پڑ گئے وہاں تو ان کو پانے کا مستہ تمہارا تو ایسے ہی ہو گیا بس ایک تک خیال آگیا یہ مل گیا یہ مل گیا وہ نہ ملے تو کیا مل گیا سب چیز پر خاک ڈال اگر وہ نہیں اگر وہ ہیں تو پھر سب کو ٹھیک ایسی محبت خدا ہم کو آپ کو دے تو آپ چاہتے ہر مسیبت سے نجات ملے ہر مشکل تمہاری حال ہو سارے غم فکر ختم ہو بس ان کا غم لگا لوں بس اگر وہ لگیا تو وہ سب مسیبتیں ختم یہ یقین رکھنا ایک صحابی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں کہا انی علا قصرت سجود بہت نفلیں پڑ خدا تعالیٰ سج کو قریب کر دے گا دیکھا ان کو نفلیں سے کہا وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر دھکے کھاتے ہیں ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں واللہ اور کچھ نہ چھپاتے تم سے لیکن ہماری نیت میں کچھ جیسے کہتے ہیں مضبوطی ہے تمہارے نیت میں کرتے ہیں تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں پھر دھکے کھاتے ہیں رزق کی بھی تمگی ہے بیماری بھی نہیں چھوڑتے ہیں جن بودھ بھی پڑ گیا خدا کوئی تمہاری ٹھکائی جو تمہاری ٹھکائی کر دے اس کی ٹھکائی پہلے ہو جائے گی اللہ کی قسم تو خدا رسول سے زیادہ غیرت والے جو ان کا ہو جائے وہ برداشت کہنے کوئی ان کو ایسا کرے ان کی بن جائے تمہارے جان چھوٹی چھٹائی ہے تم کیوں مسئیبت میں پڑھتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں فوجی حکومت ہے حکومت ہے خدا کی یہ اضمائشیں ہیں بیچ میں مخلوق خدا کی ہے حکم خدا کا چلتا ہے کسی کا نہیں چلتا ہے خدا سبب بناتا ہے جب وہ بگڑتے ہیں ایک دوسرے پہ مسلط کرتا ہے تم مسلط کو دیکھتے ہیں مسلط ہوا اس نے کیا ہے لیکن اس کو کیا کس نے خدا نے کیا ہے نا آگے بھی تو چلو نا آگے جاتے نہیں پھر تم پھنس جاتے ہو پھر کہتے ہیں اس کو راضی کرنے اس کو راضی ہے تم خدا رسول کو راضی کرو سب سے جان چھوٹ جائے گی اور سب مشکلیں آسان ہو جائیں بہرحال یہ باتیں کہنی چاہیے کیونکہ آقا جی ربطالعالمین ہے جس کی قسمت اچھی ہوگی ان کی طرف آ جائے گا اور جس بجارے کی مسئیبت آئی ہوئی ہے تو پھر اس کو رہنے تھا تم کیا کرو گے ہاں 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 کیا کرو گے اس کو نہ تذبیر میں دل لگتا نہ قرآن میں دل لگتا کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہتے ہیں بھی ہیں ایسے کیا ہوگا آسان خرم آقا یہی تو لیکی آسے اسی سے تو صحابہ کا ذرا کام بنا پہلے کھانے کو نہیں تھا پینے کو نہیں تھا آپس میں قتل ہو کے مرتے تھے اور کیا ان کے حالات تھے کہ نہ گفتہ بے تھے خدا نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دی ہے نبی کی تو فیر نبی نے کہا بس میری بات جیسے میں کہوں ویسے کرتے رہو کرتے رہے اب بھی آپ آقا کی باتیں مانیں آپ کے لئے وہی معاملے ہو جائیں گے مسئیبتوں سے جان چھوڑ جائیں گے تو خدا کرے ایسے جذبہ پیدا ہو جائیں